سوال نمبر ایک حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس جنگ میں نمازیں خوف پڑی تھی؟ آپ کے اپسن ہے یہ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے د حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ جات میں نمازیں خوف پڑی تھی سوال نمبر دو قرآن مجید میں بیت اللہ شریف کا ذکر کتنی مرتبہ آیا ہے؟ آپ کے اپسن ہے یہ اے چار مرتبہ بی سات مرتبہ سی نو مرتبہ ڈی گیارہ مرتبہ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے سی قرآن مجید میں بیت اللہ شریف کا ذکر نو مرتبہ آیا ہے سوال نمبر تین جہین لوگوں کو سب سے زیادہ کونسا رنگ پسند ہوتا ہے؟ آپ کے اپسن ہے یہ اے کالا بی لال سی سفید ڈی نیلا آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے سی جہین لوگوں کو سب سے زیادہ سفید رنگ پسند ہوتا ہے سوال نمبر چار کونسے گناہ کی مافی نہیں ہے؟ آپ کے اپسن ہے یہ اے قتل کی بی شرک کی سی بے نمازی کی ڈ چوری کی آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے بی شرک وہ گناہ ہے جس کی مافی نہیں ہے سوال نمبر پانچ جنگے بدر میں کتنے صحابی شہید ہوئے تھے؟ آپ کے اپسن ہے یہ اے آٹھ بی چودہ سی بیس ڈ تیتیس آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے بی جنگے بدر میں چودہ صحابی شہید ہوئے تھے سوال نمبر چھے مسجد نبوی کی تعمیر کس ہجری میں ہوئی تھی؟ آپ کے اپسن ہے یہ اے ایک ہجری بی دو ہجری سی تین ہجری ڈ چار ہجری آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے اے مسجد نبوی کی تعمیر ایک ہجری میں ہوئی تھی سوال نمبر سات حضرت ایوب علیہ السلام کس عمر میں بیماری میں مبتلا ہوئے تھے؟ آپ کے اپسن ہے یہ اے بیس سال بی چالیس سال سی ستر سال ڈ نبوی سال آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے سی حضرت ایوب علیہ السلام ستر سال کی عمر میں بیماری میں مبتلا ہوئے تھے سوال نمبر آٹھ کائنات میں سب سے زیادہ علم کون سے نبی کو تھا؟ آپ کے اپسن ہیں یہ اے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بی حضرت موسیٰ علیہ السلام سی حضرت ابراہیم علیہ السلام ڈ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے ڈ کائنات میں سب سے زیادہ علم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا سوال نمبر نو قرآن مجید میں سب سے زیادہ کس نبی کا ذکر آیا ہے؟ آپ کے اپسن ہیں یہ اے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بی حضرت موسیٰ علیہ السلام سی حضرت ابراہیم علیہ السلام ڈ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے بی قرآن مجید میں سب سے زیادہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا ہے سوال نمبر دس حضرت نوح علیہ السلام کی قصدی کس نام سے پکاری جاتی تھی؟ آپ کے اپسن ہیں یہ اے ناؤ بی آرک ڈ واشب آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے بی حضرت نوح علیہ السلام کی قصدی آرک نام سے پکاری جاتی تھی سوال نمبر گیارہ حضرت یاکوب علیہ السلام نے کس ملک میں انتقال فرمایا تھا؟ آپ کے اپسن ہیں یہ اے سعودی عرب بی مصر سی سری لنکا ڈی جاپان آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے بی حضرت یاکوب علیہ السلام نے مصر میں انتقال فرمایا تھا سوال نمبر بارہ مسجد حرام میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب کتنی نمازوں کے برابر ہے؟ آپ کے اپسن ہیں یہ اے دس ہزار بی پچاس ہزار سی ستر ہزار ڈی ایک لاکھ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے ڈی مسجد حرام میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب ایک لاکھ نمازوں کے برابر ہے؟ سوال نمبر تہرہ کونسی قوم کے لوگ سب سے زیادہ لمبے اور طاقتور تھے؟ آپ کے اپسن ہیں یہ اے قوم لوت بی قوم سمود سی قوم آد ڈی قوم شابہ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے سی قوم آد کے لوگ سب سے زیادہ لمبے اور طاقتور تھے سوال نمبر پندرہ خجلی کیوں ہوتی ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جو تمہارے بدن میں خجلی ہوتی ہے کبھی پیر خجا رہا ہے آپ کا ہمارا خجاتے ہی ہے کبھی سر خجا رہا ہے کبھی پیٹ خجا رہا ہے آقا فرماتے ہیں اگر بدن میں بھی خجلی ہوتی ہے تو وہ گناہ کی وجہ سے ہوتی ہے ہم سے کوئی گناہ سرزد ہوتا ہے تب ہی ہمارا جسم خجلاتا ہے یعنی اب آپ گوھر کر لیں کہ اللہ نے مومین کو وہ شان عطا کی ہے کہ اگر ہم گناہ کرنا چھوڑ دیں تو کبھی ہمارے بدن میں خجلی بھی نہیں کتنی عبرت کی بات ہے یہ یعنی اللہ کے بندے اس زمین کے اوپر ایسے ہیں کہ کبھی ان کا بدن نہیں خجلاتا وجہ وہ گناہ نہیں کرتا بشمار بندے ایسے ہیں اور ہمیں جو خجلی آتی ہے تو اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جو تم پر خجلی آتی ہے اگر تمہارا بدن خجلی کرے تو یہ بھی تمہارے گناہوں کی وجہ سے پھر فرمایا کہ کبھی چلتے چلتے تم لڑکڑا جاتے ہیں ایسا ہوتا ہے اپنے ساتھ کہ ہم چلتے چلتے لڑکڑا جاتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ جو چلتے چلتے تمہارے قدم لڑکڑاتے ہیں یا تمہارے پیٹ دگمگاتے ہیں تو وہ بھی تمہارے گناہوں کی وجہ سے اس کا مطلب یہ نکلتا ہے لگمگائیں گے نہیں انشاءاللہ حضرت آدم علیہ السلام نے پہلا الفاظ کیا کہا تھا آپ کے اپسن ہے یہ اے سبحان اللہ بی ماشاء اللہ سی الحمدللہ ڈی اللہ اکبر آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے سی حضرت آدم علیہ السلام نے پہلا الفاظ الحمدللہ کہا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آسا کس چیز کا بنا ہوا تھا آپ کے اپسن ہیں یہ اے لوہے کا بی لکڑی کا سی چاندی کا ڈی سونے کا آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے بی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آسا لکڑی کا بنا ہوا تھا سیطان نے اللہ کے ارز کا تواف کتنے سالوں تک کیا آپ کے اپسن ہیں یہ اے سات ہزار سال بی آٹھ ہزار سال سی تیس ہزار سال ڈی چالیس ہزار سال آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے ڈی سیطان نے اللہ کے ارز کا تواف چالیس ہزار سالوں تک کیا موسیقی